بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نایہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو لگائی تھی میں نے مکھی چینی نسل کی فروخت کے لیے اس ویڈیو کو آپ سب لوگوں نے بہت پسند کیا اپنے گوڑ فارم کی سیٹ اپ کو بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا بہت ساری دعائیں بھی دی تو ان سب لوگوں کا میں تہائی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی عزت دی اور اتنی دعائیں دی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آئندہ ویڈیو میں اپنے گاہکوں کا جو ہمارے گوڑ فارم کے گاہک ہوتے ہیں خریدار ہوتے ہیں میں ان کے فیڈ بیک کی ایک ویڈیو لگاؤں گی جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو انتہائی مناسب قیمت میں بکریاں فرام کی جاتی ہیں اور بہترین کوالیٹی کی بکریاں خرید کر لے کے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی دوبارہ سے بتاتی چلوں کہ اس فارم پر بکریوں کے ساتھ ساتھ آپ کو دیگر مویشیوں کی بھی آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں کٹے بچڑے وغیرہ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کی بہت ساری کالز وصول ہوئی تھی مجھے جن میں سے بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ فارم کا ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سب کو ویلکم کرتی ہوں اپنے فارم پر اور اگر آپ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ جمعہ یا ہفتے کا دن رکھ لیں کوشش ماری ہوگی کہ ان دنوں ہم فارم پر اپنی موجودگی کو یقینی بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری موجودگی میں آپ لوگ بکریوں کا اپنی پسند کے مطابق انتخاب کریں پھر آپ لوگ انہیں بہت سارے سوالات پوچھے ہوئے تھے جن میں یہ تھا کہ یہ فارم کی لوکیشن آپ پوچھ رہتے ہیں بار بار تو یہ فارم جو ہے ملتان کے اندر موجود ہے اس کا ایڈریس بھی آپ لوگوں کے سامنے بار بار بتایا جا رہا ہوگا ایک نمبر دیا جا رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور رابطہ کر کے آپ بکریوں کی تصاویر ویڈیوز بھی مانگ سکتے ہیں اپنے گوڑ فارم پر بریڈر بھی آویلیبل ہیں ابھی تک جتنے بھی بریڈر تھے وہ سیل ہو چکے تھے اس لیے فیلحال کوئی تازہ میرے پاس ویڈیو نہیں تھی ان کی ایک دو دی تک انشاءاللہ نیو بریڈر بھی فارم پر آئیں گے تو ان کی ویڈیو بھی آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گی جو لوگ خود آ سکتے ہیں وہ فارم پر تشریف لائیں اپنی سرپرستی میں مال کا انتخاب کریں اور جو نہیں بھی آ سکتے وہ ان سے میں یہ کہوں گی کہ آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں تصویریں منگوا سکتے ہیں اور قیمت کے بارے میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیں گے اس کے ساتھ اپنا گوٹ فارم میں جو خریدار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم انتہائی تعاون کرتے ہیں اور اس کا اندازہ آپ کو گاہکو کی فیڈویک سے دکھایا جائے گا سب سے اہم بات بہت سارے لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بکریاں ایک جگہ سے دوسری جگہ بیجنے کی ڈلیوری کی سہولت بھی ہو تو یہاں بتاتی چلوں کہ اپنا گوٹ فارم یہ سہولت بھی اپنے گاہکو کو دے گا آل آور دا پاکستان بکریاں بیجی جاتی ہیں یہاں پر دو دانت بالغ دو سے تین ماہ کی حاملہ بکریاں بھی انتہائی بہترین کوالٹی پر دستیاب ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے سوالات میں گوٹ فارمنگ کے متعلق رہنمائی کا پوچھا تھا آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے اپنے چینل سے بہت ساری ویڈیوز ایسی ڈالی ہوئی ہیں جس میں آپ رہنمائی لے سکتے ہیں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ گوٹ فارمنگ کے اہم نقاط وہ اصول و ضوابط جو گوٹ فارمن بنانے سے پہلے آپ کو پورے کرنے ہیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے آپ کارنڈلی ان ویڈیوز کو دیکھیں انشاءاللہ وہ آپ کے لئے بڑے ہیلپ فل ثابت ہوں گے بکریاں پالنا انتہائی بابرکت پیش ہے اس لئے میں اس میں بہت فائدہ ہے لیکن آپ اس کے لئے آپ کو محنت اور بہت زیادہ لگن کی ضرورت ہے اپنے گوٹ فارم پر فیلحال مکھی چینی کی نسل ہے اس کا انتخاب ہمارے لئے انتہائی فائدہ من ثابت ہوا بہترین نسل ہے اس کے اندر سردی گرمی سے لڑنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اس کا کہ اس نسل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ اچھی قیمت میں فروخت کر سکتے ہیں اور ان کے بچوں میں قوت مدافعت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آئندہ آنے والے چند مہینوں میں اپنے گوٹ فارم پر اس کے علاوہ دوسری نسلوں کو بھی فارم پر رکھا جائے گا جن میں ٹیڈی راجنپور سارے فریز تھے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کو فیڈبیک دکھاؤں گی اپنے گاکو کا تو یہاں پہ میں آپ کو چلے چلتے ہیں اپنے گاکو کے ظہار خیال کے وہ کیا کہتے ہیں اپنے گوٹ فارم کے بارے میں جنہوں نے خریداری کی ہے کیا نام ہے بھائی آپ کا میرا نام حمد علیہ السہ کہاں سے آئے ہیں کتنے جانور لیے ہیں ہم نے ہم نے بیس جانور لیے ہیں کیسے لگا آپ کو یہاں پہ جانور سارے اگر کوئی بھائی آنا چاہے تو تو کیا مجھ راجیں گے ہمارے پاس آنا چاہیے ہم تو کہیں گے کہ اچھا مال ہے آئیں اور دیشہ آرام سے تسالی سے لے کے جائیں اور ان کی گرانٹی ہے ہر چیز کی کسی چیز کو آپ وہ روکا تو نہیں ہے کہ یاری ڈیٹھ سو بکری میں سے کون سی لیں کون سی نالوں نہیں 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 روکا دلکل بھی نہیں روکا جو ہم کا پسند تھی پورے اجیڑ میں سے ہم نے وہ لیے ٹھیک ہے جو ہمارا دل کا تاتھ ہم نے وہ لیے یہ اپنے بھائی کی باتیں سنی ہے کہ اپنا گوڑ فارم نے ان کے ساتھ کتنا تعاون کیا ہے جو قیمت ان کو کال پہ بتائی گئی تھی اس سے بھی زیادہ جب وہ فارم پہ خود آئیں تو اس سے بھی زیادہ ان کو ریائد دی گئی ہے پچھلی ویڈیو جب میں نے لگائی تو اپنے کومنٹ سیکشن میں بہت سارے سوالات پوچھے کہ ہم گوڑ فارمی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو کچھ رہنمائی کر دیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں خاص پوائنٹس کے آپ نے کن باتوں کو مدنے نظر رکھنا ہے سب سے پہلے بات تو آپ نے جو بھی کام کروانے اپنا فارم جو نے شروع کر لیا اپنے فارم وہ سارے کام کوشش کیا کریں اپنی نگرانے میں کروایا کریں سارا کام ملازموں کے سر پر نہ پھینکا کریں بلکہ کچھ گوڑ فارمر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو مہینوں مہینوں فارم کا وزٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوتے ہیں گوڑ فارمنگ اس وقت تک نہ شروع کریں جب تک اس پیشے سے آپ کو اچھی طرح آگاہی آسل نہ ہو جائے تو آپ نے بھائی کی باتیں سنی اس طرح کے اور بھی دوسرے بہت سے خریدار حضرات فارم پر تشریف لاتے ہیں اور مطمئن ہو کر جاتے ہیں گھاکوں کی تسلی اور اتمنان بخش اظہار خیال کا ہونا کسی بھی کاروبار میں اپنے پروڈکٹس کی بہترین فروخت کی پہلی نشانی ہوتی ہے اور انشاءاللہ مزید آنے والے گھاک حضرات بھی اسی اتمنان بخشی کا نہ صرف اظہار کریں گے بلکہ مستقبل میں بھی ان بکریوں کے مستقل خریدار بنیں گے سکرین پر آپ کو بکریوں کی یہ بہترین اور حفظان سہت کے تمام اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بہترین افضائش دکھائی دے رہی ہے ساتھ میں میں نے جائے مکان کا پتہ بھی لکھا ہوا ہے اور رابطہ نمبر بھی آخر میں نظر آئے گا اس کاروبار سے منسلک تمام حضرات کی حوصلہ افضائی اور اچھی دیکھ بال کے سلسلے میں چینل پر مزید بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جن سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لال بٹن کو دبانا نہ بھولئے گا میری حوصلہ افضائی کے لئے میں تمام سبسکرائبر کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو فیڈ بیک ضرور دیجئے گا پاکستان کے مختلف شہروں تلاکنگ اور فیصلہ آباد والے بھائی کے علاوہ تمام دوسرے بھائیوں کا شکریہ جنہوں نے بکریاں خریدی اور ساتھ ساتھ زرار لشاری صاحب کا شکریہ اللہ ان بکریوں کے ذریعے ان کے کاروبار میں ترقی اور کامیابی نصیب کرے ہم اسی طرح پورے پاکستان میں بکریوں کی فروغ کے اس کامیاب سسلے کو جائے رکھیں گے اور ان کی دیکھ بال پر بھی ویڈیوز بناتے رہیں گے انشاءاللہ